اگر رسول کو کوئی عذیت پہنچائے تو اس کا حکم کیا ہے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اب رسول کو اگر کسی نے عذیت پہنچائی تو اللہ رب العزت نے اس عذیت کو اپنی ذات کے ساتھ منصوب کر دیا کہ اس نے اللہ کو عذیت پہنچائی یہ تو پہلا حکم ہے پہلے تھا معمولی معاملات میں بھی عذیت پہنچانے سے روکا منع کیا اب اگر کوئی شخص رسول کو عذیت پہنچاتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے قرآن میں اللہ پاک نے پہلی بات تو یہ کی وہ میرے رسول کو عذیت نہیں پہنچاتا وہ مجھے عذیت پہنچاتا اس لیے فرما اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهَ اب اللہ پاک کو براہ راست و عذیت پہنچانا نہ جسمانی عذیت ممکن ہے نہ کوئی ذہنی عذیت ہے نہ روحانی عذیت ہے اللہ رب العزت کی ذات اِعْدَس تو ایسے احساسات سے پاک ہے ماورہ ہے عذیت تو رسول کو ہے مگر اللہ کے رسول کو جس نے عذیت پہنچائی اس کو اللہ رب العزت نے اپنی عذیت قرار دیا جیسے فرمایا جیسے رسول کا عدب اللہ کا عدب ہے جیسے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے جیسے رسول سے محبت اللہ سے محبت ہے جیسے رسول کی حرمت اللہ کی حرمت ہے اور جیسے رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے جیسے رسول سے بے وفائی اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے اسی طرح فرمایا میرے رسول کو عذیت پہنچانا اللہ کو عذیت پہنچانا حکم کیا ہے فرمایا جو ظاہرا جو انسان کی اپنی سمجھ میں معمولی آتی ہے چیز کے یہ چھوٹی سی چیز ہے اس درجے کی بھی کوئی عذیت اللہ کے رسول کو پہنچائے گا تو فرمایا اللہ رب العزت نے اللہ نے اس پر دنیا میں بھی لانت کی اور آخرت میں بھی لانت کی تو دوسرا حکم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پر لانت کی اور اس کو ملعون کر دیا وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا اور اس کے لیے انتہائی زلت اور رسوائی پہنچانے والا عذاب مقرر کر دیا انتہائی زلت ناک زلت انگیز عذاب مقرر کر دیا یہ جو لفظ آیا عذابًا مُحِينًا یہ توجہ طلب ہے قرآن مجید کا یہ لفظ اس لیے کہ قرآن مجید میں عذاب مختلف الفاظ اور مختلف صفات کے ساتھ آتا ہے عذاب کا ذکر کہیں ذکر آتا ہے قرآن مجید میں عذاب کے حوالے سے عذابِ عظیم کہیں ذکر آتا ہے عذابِ علیم کہیں ذکر آتا ہے عذابِ مُحِين بڑا عذاب ہے ہر قسم کے جرم جس کے نتیجے میں انسان عذابِ جہنم کا حق دار بنے گا اس کے لیے عذابِ عظیم ایک کومن لفظ ہے وہ کافروں کے لیے بھی آتا ہے اور غیر کافر کے لیے بھی آتا ہے گناہگاروں کے لیے ظالموں کے لیے فاسقوں کے لیے اور چوروں کے لیے جھوٹوں کے لیے ہر قسم کے مجرم کے لیے اس سے اوپر درجہ جب اللہ پاک عذاب سخت تر کرنا چاہے تو عذابِ علیم کا لفظ آتا ہے اور عذابِ علیم کا مانا دردناک عذاب اور دردناک عذاب غیر کافر کے لیے عام طور پہ نہیں ہوتا اس میں عذاب کی شدت بڑھ جاتی عذاب کی شدت اب تیسرا جب اس سے بھی شدت بڑھانا مقصود ہو تو عذابِ مہین آتا ہے احانت انگیز زلتناک عذاب اس کا ذکر آتا ہے اب یہ جو قرآنِ مجید نے تین یعنی میار مقرر کر دیئے اس سے تأیون کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ جب عذاب کے ساتھ لفظِ علیم آ جائے تو اس کا حکم کیا وضع کیا جا رہا ہے قرآن میں اور اگر عذابِ مہین آ جائے تو اس کا حکم کیا وضع کیا جا رہا ہے سوائے کافروں کے پورے قرآن میں عذابِ مہین کسی کے لیے نہیں کہا جاتا جس کے لیے عذابِ مہین کا لفظ وارد ہو جائے تو قرآنِ مجید نے سراحتاً اس پر کفر کا حکم صادر کر دیا کہ یہ کافر ہیں حتی کہ عذابِ علیم بھی آ جائے تو وہ بھی اکثر اوقات کفار کے لیے خاص ہوتا ہے غیر کفار کے لیے نہیں عذابِ امین قومن آتا ہے تو اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید میں اس جگہ جب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے عذابِ مہین تیار کیا ہے تو اس کا مطلب ہے رسول کو عذیت پہنچانے والا بڑا حراس اس عذیت پہنچانے کے فعل کے ارتکاب سے کافر ہو گیا اب اس کے اوپر مزید علتوں کو تلاش کرنا اور علمی اور فقہی اور اصولی اور کلامی موشگافیوں کو تلاش کرنا اس کا راستہ بند ہو جاتا ہے بدقسمتی ہے ہماری سوچ کا رخ ہی غلط ہو گیا ہے ہم غلط پہ مانے غلط دلیل کے ساتھ حکم کا تعیون کرنا چاہ رہے ہیں شہادتِ امامِ حسین کو نفسِ انسانی کے قتل کے حکم کے دائرے میں نہیں دیکھا جائے گا اسے رسولِ پاک کو عذیت پہنچانے کے حکم کے دائرے میں دیکھا جائے گا آقا علیہ الصلاة والسلام حدیثِ صحیحہ اور حدیثِ حسنہ میں ہے جب حضرتِ امِ سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اور حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میدانِ کربلا میں جس دن شہادت ہو رہی تھی امامِ علی مقام کی تاجدارِ کائنات بنفسِ نفیس موجود تھے روحانی طور پر اور شہداءِ کربلاِ مُعلہ کا خونِ شہادت جمع کر رہے تھے موجزتہ نکشیشی میں اور جب حضرتِ امِ سلمہ نے خواب میں آپ کو دیکھا اسی وقت اٹھیں اور وہ جو مٹی کربلا کی جبرائیلِ امین علیہ السلام نے لاکہ آقا علیہ السلام کو دی تھی یہ فرماتے ہوئے مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے بہکی نے روایت کیا تبرانی نے روایت کیا مسند احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند ابو یالہ نے بے شمار کتبِ احدیث میں کئی صحابہِ کرام سے اور ازواجِ متحراب سے مروی ام المؤمنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضرتِ امِ فضل سے مروی حضرتِ امِ سلمہ سے مروی حضرتِ عنا سے بن مالک سے مروی کسرت کے ساتھ آدیثِ سیعہ میں جن میں جبرائیلِ امین نے آ کے بتایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ محبوب شہزادِ حسین کربلا کی سرزمین میں شہید کر دیے جائیں گے اور وہاں کی مٹی راہ کے آقا علیہ السلام کو دی تھی آپ نے ممٹی حضرتِ امِ سلمہ کو دی تھی اور فرمایا تھا اِذَا تَحَوَّلَتْ حَازِ تُرْبَتُ دَمَنْ فَعْلَمِيْ أَنَّبْنِي قَدْ قُتِلَا اے امِ سلمہ اس مٹی کو دیکھتے رہنا اور دیکھنا جس دن یہ خون میں بدل جائے سمجھنا اس دن میرا حسین کربلا کی سرزمین پہ شہید ہو گیا ہے دس محرم الحرام کا دن تھا بعد دوپیر ادھر حضرتِ عبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ تعالی عنہ مکہ موظمہ میں لیٹے ہوئے ہیں ان کے خواب میں آقا علیہ السلام آتے ہیں سرِ انور کے بال مبارک منتشر ہیں گردالود ہیں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا فرمایا شہد تو قتل الحسینِ آنفہ میں ابھی اپنے حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کے آ رہا ہوں میدانِ کربلا سے آ رہا ہوں سارے دن رسول مشہدِ حسین پہ رہتے ہیں اور ان کے خونِ شہادت کا قطرہ زمین پر روحانی دنیا میں نہیں گرنے دیتے ہیں سنبال کے لاتے ہیں اور امِ سلمہ فرماتی کہ آپ کے ہاتھ میں شیشی ہے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے فرمایا میں حسین اور تمام شہدہ اکربلا کا خون جمع کر کے لائے اٹھ کے دیکھتی ہیں تو وہ مٹی جو آقا علیہ السلام نے ان کو دی تھی وہ خون سے بدل چکی تھی یعنی آقا علیہ السلام کا کنسرن دیکھیں آقا علیہ السلام کی محبت کی شدد دیکھیں آقا علیہ السلام کی مودد دیکھیں ان کا مقام و مرتبہ حضور علیہ السلام کے قلبِ اتھر میں کیا ہے آپ کی روح میں کیا ہے آپ کے عساسات میں کیا ہے آپ کے جذبات میں کیا ہے آپ کی کفیات میں کیا ہے یعنی حسین اگر روتے شہابہ کرام اتارنے لگے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار ان کو نہیں اتارنا جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی اس موقع پر وہ بڑی عجیب فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے یعنی آپ نے نماز میں دوران سجدہ پشت سے حضرت امام حسین کو اتارنے سے روکا صحابہ اکرام کسی اور غرص سے نہیں اتار رہے تھے دیکھ رہے تھے حضور سجدے میں چلو اتار لیں آہستہ سے مگر اس کے ساتھ جوڑا آقا علیہ السلام نے اپنی اس محبت کے رشتے کو حسین کے ساتھ اور امت کو بتایا اور صحابہ اکرام کو بتایا کہ میری محبت جو حسین سے ہے وہ قفیت سجدہ سے بھی زیادہ عزیز ہے مجھے اللہ کے حضور سجدہ ریزی کے دوران بھی میں نہیں چاہتا کہ میرے حسین کو اتنی تکلیف بھی ہو جائے کہ اس نے محبت کی چاہا کہ میری پشت پہ چڑ جائے تم اس کو اتار کے نیچے کر دو تو وہ اس کو ناگوار ہوگا اس کی طبیعت پہ بوجھ آئے گا اتنا بوجھ اگر حسین کی طبیعت پہ آ جائے کہ مجھے اپنے نانا کے پشت سے کیوں اتار دیا مجھے وہ بوجھ بھی گوارہ نہیں اور کب گوارہ نہیں جب میں اللہ کے حضور سجدے کی حالت میں ہوں امامِ عالی مقام کی محبت کو یہ درجہ دیا ہے آقا علیہ السلام نے اتنی عذیت ان کے احساس کی اتنی عذیت وہ گوارہ نہیں اور کربلا کا پورا واقعہ سن کر پڑھ کر بیان کر کے علماء اور اسے نفس انسانی کا قتل کر کے کہیں کہ کفر نہیں ہوتا انہا للہ و انہا علیہ راجعون اللہ رب العزت کا حکم ہے یہ قرآن کی نفی ہوگی اللہ پاک نے فرمایا جو رسول کو عذیت دیتے ہیں ان پر اللہ کی دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی طرف سے لانت ہے اور ان کے لئے عذاب مہین تیار ہے احانت انگیز زلتناک عذاب تیار ہے